وقت آگیا نو مئی کے منصوبہ سازوں اور ماسٹر مائنڈز کے خلاف قانون کی گرفت مضبوط کی جائے فوجی تنصیبات پر حملہ کرنے والوں کو آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکریٹ ایکٹ کے تحت جلد انصاف کے کٹہرے میں لاکر کیفر کردار تک پہنچایا جائے آرمی چیف جنرل آسی منیر کی زیر صدارت فارمیشن کمانڈرز کانفرنس کا فیصلہ فارمیشن کمانڈرز کانفرنس کی نو مئی کے واقعات کی شدید مضمت فارم کا ملک میں افراد تفریح پھیلانے والوں کے خلاف گھیرہ تنگ کرنے کی ضرورت پر زور جنہ ہاؤس پر حملہ کرنے والوں کو کٹہرے میں لائے جائے گا بگاڑ پیوہ کرنے کی تمام کوششیں بے سودھ ہیں قوم کے تعاون سے تمام ناپاک عزائم کو ناکام بنایا جائے گا آرمی چیف جنرل آسی منیر کا فارمیشن کمانڈرز کانفرنس سے خطاب کہا کہ ناقابل تردید شوائد کو نہ جھٹلائے جا سکتا ہے نہ ہی بگاڑا جا سکتا ہے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے الزامات کا مقصد عوام کو گمراہ کرنا ہے ملک دشمن اناثر پروپیگنڈا سے انتشار پیدا کر رہی ہیں دشمن قوتوں کی کوششوں سے آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا نو مئی کا ماسٹر مائنڈ چیئرمن پی ٹی آئی ہے زمان پاک میں بیٹھ کر حملوں کی منصوبہ بندی کی گئی حملہ آوروں کو غیر ملکی جنسیوں کی حمایت حاصل تھی وزیر داخلہ رانہ سناولہ کا دعویٰ کہتے ہیں کہ دس سال سے سیول نافرمانی کی تحریک کے لیے کوششیں کی جا رہی تھی یہ کوئی حجوم نہیں گنے چونے لوگ ہیں جن کی باقاعدہ کلاسیں لی گئیں پی ٹی آئی کارکنوں کو پیٹرول بم بنانا سکھائے گئے جو کچھ ہوا یہ سب اسی شخص کا کیا دھرا ہے جہانگیر ترین گروپ کا علیم خان کی رہائش گاہ پر بڑا پاور شو علیم خان کے ایشائیے میں سو کے قریب سابق عراقین قومیوں سبائی اسمبلیوں کی شرک فواد چودری، آمر کیانی، عمران اسماعیل، علی زیدی، محمود مولوی شامل مراد راز، فیاض الحزن چوہان، فردوس آشک آوان بھی ایشائیے میں پہنچے سیاسی رہنماؤں کا جہانگیر ترین کی قیادت پر اعتماد کا اظہار جہانگیر ترین نے اپنی سیاسی جماعت کا نام استحقام پاکستان رکھ دیا باقاعدہ اعلان جمعہ کو متوقع چیئرمن پی ٹی آئی کو کہا تھا کہ ہمارے ساتھ بیٹھ جاؤ ملکی معیشت پر بات کرو وہ ہمیں جیلوں میں ڈالنا چاہتا تھا آنٹھ سال پنجاب کی جیلیں بھوگت چکا ہوں سابق صدر آصف زرداری کا چارٹر آف اکانومی سیمینار سے خطاب کہا کہ بیپس پارٹی کے حکومت تحریک انصاف سے بہتر تھی دفاعی اخراجات زیادہ ہونے کا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے مائنڈ سیٹ سے نکل کر معیشت پر کام کرنے کی ضرورت ہے پاکستان میں اب بھی آگے جانے کی صلاحیت ہے پنجاب کے بڑے بزنسمن اکٹھے ہو جائیں کوئیٹا میں چیئرمن پی ٹی آئی کے خلاف قتل کا مقدمہ درد سینئر وکیل عبدالرزاق کے قتل کے مقدمے میں چیئرمن پی ٹی آئی اور دیگر نام زد مقدمے میں قتل اور دہشتگردی ایکٹ کی دفعات شامل وکیل عبدالرزاق کو گزشتہ روز کوئیٹا کے ائرپورٹ روڈ پر قتل کیا گیا تھا عبدالرزاق چیئرمن پی ٹی آئی کے خلاف غدداری کے مقدمے کے مدعی تھے بلوجستان ہائی کورٹ میں آج کیس کی سماد تھی چیئرمن پی ٹی آئی نے تاحال عدالت میں جواب جمع نہیں کرایا وہی یو ایس جو کہ ان کے مطابق ان کی حکومت ختم کر کے امپورٹڈ حکومت لے آیا تھا آج اس کے ترلے اور منتیں اور پاؤں پکڑے جا رہے ہیں وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کے چیئرمن پی ٹی آئی پر وار کہتی ہیں دو ہزار اٹھارہ میں خاص مائنڈ سیٹ کو ملک پر مسلط کیا گیا ایک شخص پاکستان پر پابندیاں لگانے کے لیے امریکہ کی منتیں کرتا ہے امریکی اداروں کو کہتا ہے کہ پاکستان میں انسانی حقوق کی بات کریں یہ ہوتا ہے بیرونی ایجنڈا وفاقی وزیر احسن اقبال کہتے ہیں کہ دو ہزار اٹھارہ میں چیئرمن پی ٹی آئی کو حکومت ملانے کا گناہ انیس سو اکھتر کے گناہ سے بھی بڑا ہے اکھتر کے سانے سے پاکستان کا جغرافیہ تبدیل ہوا دو ہزار اٹھارہ کے واقعے سے ملکی معیشت تباہ ہوئی کیا نو مئی کے واقعات کے بعد آٹھ اکتوبر کو الیکشن ہوں گے آئین پر سب متفق لیکن نفاس پر سب کلیئر نہیں ہیں کیف جسٹس عمر اطاب اندیال کے ریمارک سپریم کورٹ میں پنجاب الیکشن نظر سانی اور ریویو ایکٹ کی خلاف درخواستوں پر سمار کیف جسٹس نے مزید کہا کہ عدالتی دروازے پر احتجاج انصاف میں رکاوٹ ڈالنے کے مترادف ہے عدالت کے دروازے کے باہر احتجاج کا کیا مقصد تھا عدالت کی دونوں کیس ایک ساتھ مقرر کرنے کی ہدایت ججمنٹ ریویو ایکٹ کے خلاف درخواستوں پر وفاق کو نوٹس جاری سمات منگل تک ملتوی چیئرمن پی ٹی آئی اور بوشہ بی بی کے خلاف نو سربازی کا مقدمہ در اسلام آباد ہائی کوٹ نے کیس میں 21 جون تک حفاظتی زمانت منظور کر لی اسلام آباد کے تھانا کوہسار میں درج ایف آئی آر میں شہزاد اکبر ظلفی بخاری اور فراغ گوگی بھی نامزر فراڈ نو سربازی اور حیرہ پھیری کی دفعات شامل مدعی نے توشہ خانہ کی گھڑی کی جالی رسید دینے کا الزام لگایا ہے دوسری طرف لاہور ہائی کوٹ نے پولیس کو بشرا بی بی کو تیرہ جون تک گرفتار کرنے سے روک دیا انڈی کرپشن نے فراکوگی اور عثمان بزدار کے خلاف مقدمہ درج کر لیا سابق خاتون اول بشا بی بی کے بیٹے سمیت چھے بیروکریٹس بھی نامزر انڈی کرپشن کے مطابق عثمان بزدار کے دور میں فرہت شہزادی کی ہدایات پر پنجاب میں اہم اور پرکشش عہدوں پر تقرر و تبادلے کیے گئے طاہر خرشید احمد عزیز تارر، صالحہ سائی، عثمان معظم، سوہیل خاجہ سمیت دیگر افسر اور ملازمین کروڑا روپے کی رشوت وصول کرتے تھے جنہ ہاؤس لاہور پر حملے کا بھیانک پروپیگنڈا بے نکاب شرپساند عمران محبوب بھی تحریک انصاف کا سرگرم کارکن نکلا حملہور نیجی ہوتیل میں ملازم اور سیاسی جماعت کے اہم کارکنوں میں شامل ہے عمران محبوب کو مخصوص منصوبے کے تحت جنہ ہاؤس بھیجا گیا مخصوص انداز کو جواز بنا کر ایجنسیوں کا اہلکار قرار دے کر سیکیورٹی ادانوں پر حملے کا الزام لگایا گیا خبردار ہوشیار، بجٹ میں مہنگائی کا نیا توفان آنے کو تیار حکومت نے عوام کو ایک اور تھچکہ دینے کا پلان بنا لیا پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی، پچاس روپے سے بڑھا کر ساٹھ روپے فی لیٹر کرنے کا فیصلہ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی بڑھانے سے حکومت کو آٹھ سو ستر ارب روپے کی اضافی نون ٹیکس آمدن حاصل ہوگی حاصل شدہ رقم پینشنرز کے لیے استعمال ہوگی حکومت کا بجٹ میں تیس فیصد پینشن میں اضافے پر غور دوسری طرف مالی سال دو ہزار بائیس تئیس کا اقتصادی سروے آج شام کو پیش کیا جائے گا بینکوں سے رکوم نکلوانے پر ویڈھولڈنگ ٹیکس لگانے کی تیاریاں بجٹ میں بینک سے نکت رقم یا چیک وغیرہ سے رقم نکلوانے پر ویڈھولڈنگ ٹیکس بحال کرنے کی تجویز دے دی گئی نون فائلرز پر بینکوں سے یومیاں پچاس ہزار روپے کیش نکلوانے پر ٹیکس ختم کیا گیا تھا بجٹ میں نون فائلرز پر بینک سے کیش نکلوانے پر آئید ٹیکس دوبارہ لگانے کی تجویز پاکستان کو آئی ایم ایف سے نجات دلانہ ہوگی چھہتر سال ہو گئے اب سٹیٹس کو توڑنا چاہیے ہماری بجر تجاویز سے ملک اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکتا ہے ایمکی ایم رہنماؤ کی نیوز کانفرنس فاروق ستار نے کہا کہ کراچی چار ہزار ارب روپے کا ٹیکس دیتا ہے بدلے میں اسے صرف چالیس ارب روپے دیے جاتے ہیں پورے ملک کو پالنے والا شہر کیسے اپنی ذمہ داری اٹھا سکتا ہے پاکستان کی معیشت میں کراچی کا اہم کردار ہے جماعت اسلامی نے میئر کراچی کے انتخاب سے پہلے بلدیاتی قانون میں ترمیم چیلنج کر دی سندھ ہائی کورٹ میں غیر منتخب افراد کو میئر اور چیرمین منتخب کرانے کے درخواست دائے امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نیم و رحمان کہتے ہیں کہ صوبائی حکومت کا اقدام انتخابات کی شفافیت کے خلاف ہے جماعت اسلامی عدالت میں جا کر میئر کے انتخاب میں تاخیر چاہتی ہے صوبائی وزیر سعید غنی کا الزام کہتے ہیں کہ جو کاؤنسل کا رکن نہ ہو وہ میئر بن سکتا ہے یہ تجویز سب سے پہلے جماعت اسلامی نے ہی دھی دی نجم سیٹھی چیرمین پی سی بی کے لیے امیدوار نامزر وزیراعظم شہباز شریف سے چیرمین پی سی بی مینجمنٹ کمیٹی نجم سیٹھی کی ملاقات وزیراعظم نے نجم سیٹھی پر مکمل اعتماد کا اظہار کر دیا شہباز شریف جلد دو نام پی سی بی بورڈ آف گورنرز کو بھیجیں گے مصطفی رمدے کا نام بھی چیرمین پی سی بی کے لیے نامزد کیے جانے کا امکان